بائیس قدم کی این ایکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ فری جنیت کی طرف سے کہ یہ گئے اس رویے کی وجہ سے بہت دکھی ہو گی اور وہ گھر جا کر اپنی ماں کے گلے رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رہے گی اس کی ماں فری کی یہ حالت دیکھ کر دکھی ہو جائیں گی اور کہے گی کہ اپنی بیٹیوں کی اس حالت کی میں خود ذمہ دار ہوں یہ وہی فری ہے جو اس پورے گھر میں شرارتیں کرتی پھرتی تھی اور ہم سب اس کی وجہ سے ہستے تھے لیکن آج وہی فری رونے کے لیے ایک اندہ ڈھونڈ رہی ہے وہ باپ جن کی اپنی ان بیٹیوں میں جان تھی وہ ڈامین شیئر کی وجہ سے اپنی بیٹیوں کو پیچھ آنے سے انکار کر رہا ہے اور یہ سب کچھ میری زد کی وجہ سے ہوا ہے ہم نے اپنی بیٹیوں کی خوشیوں کو اپنی انا کی بھینٹ چڑھا دیا ہے دوسری طرف کے ریانہ علیزہ سے کہے گی کہ کچھ بھی کر کے فری کو میچ کھلنے کے لیے منالو کیونکہ اس کے بغایر ٹیم نامکمل ہے اور ہم میچ نہیں کھیل سکیں گے تم جنید سے بات کرو ہو سکتا ہے وہ جنید کی بات مان لیں علیزہ فری سے کہے گی کہ جنید فری کے ساتھ جو سلو کر چکا ہے وہ اب کرکٹ سے متعلق فری سے کوئی بات نہیں کرے گا ہمیں کوئی اور طریقہ ڈھونڈنا ہوگا تاکہ فری ٹیم کے ساتھ دوبارہ رابطہ رکھے اور ہمارے ساتھ مل کر میچ کھیلنے کے لیے تیار ہو جائے فری کرکٹ کی وجہ سے جتنے دکھ پرداش کر چکی ہے مجھے نہیں لگتا کہ وہ دوبارہ کبھی کرکٹ کی طرف راویب ہوگی اور امبر کا کسی دوسرے ملک سے صرف ایک محس کھیلنے کے لیے آنا ناممکن ہوگا لہٰذا ہمیں ٹیم کے لیے دو اور لڑکیوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت پڑے گی علیزہ جنیر کے پاس جائے گی اور اسے پوچھے گی کہ آخر تم چاہتے کیا ہو فری کے ساتھ اس قدر برا رویہ اختیار کرنے کی آخر کیا وجہ ہے جو کچھ بھی تمہارے ساتھ ہوا اس میں اس کا کوئی قصور نہیں بلکہ اس کی اپنی پوری زندگی اسی کرکٹ کی وجہ سے برباد ہو چکی ہے اس کا باپ موت کے دہانے پر ہے اس کی بہن اس سے بات کرنے کو تیار نہیں اور ان کا گھر اسی قبرستان سے کم نہیں لگ رہا تم اس کی ایک آخری امید تھے اور تمہارا اس کے ساتھ رویہ اب بردار سے باہر ہو چکا ہے